بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ مارچ بروسفتہ ہم بات کریں گے دو اہم اشیس کے حوالے سے مریم نواز کے خلاف اداروں کی تصدیق کا جو کیس تھا اس میں بہت اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور مریم نواز کے وکلا کے جالی سائن بھی پکڑے گئے ہیں مریم نواز کے مریم نواز نے سکھر جا کے سائن تو کرنے نہیں تھے اور پھر ڈیپٹی اٹارنی جنرل جو ریاستی وکیل ہوتا ہے حکومتی وکیل ہوت اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اسطیفوں کی منظوری سے مطلعی جو برخواستی سپیم کورٹ میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے کل ایک اجلاس ہوا تھا اور اداروں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں اس وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جائیں میرے خیال میں تو تمام ادار یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق چلیں اور آئین کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھیں اور اگر آئین میں جس چیز کی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح کی ریپورٹس آئیں گی تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہوگا پنجاب میں انتخابات کے لیے آروز اور ڈی آروز کی تائیناتی کر دی گئی ہے بیروکریسی میں سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک دن پہلے ملاقات کی تھی چیف الیکشن کمیشنر سے اور کہا تھا کہ بیروکریسی جو آپ لگا رہے ہیں پنجاب میں جتنے بھی ڈی سی لگا دیے گئے ہیں نگران حکومت کی جانب سے یہ وہی ڈی سی ہیں جو مسلم لی قنون کے دور میں تھے اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں بطور وکیل دیکھتا ہوں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آفیس ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جو آفیس ہے وہاں جتنے بھی لا آفیسرز ہیں وہ سارے مسلم لی قنون کے بکلہ ونگ سے تلق رکھتے ہیں حالانکہ لاہور ایگور کا فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی دور کے جو لا آفیسرز تھے ان کو بھی ہٹا دیا جائے اور جو حمزہ شہباز کے دور میں لا آفیسرز تھے ان کو بھی ہٹا دیا جائے اس کے باوجود جو محسن نکوی نے لا آفیسرز لگائے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو مسلم لی قنون کے ہیں تو پھر جو ہر زلے میں ڈی سی لگا ہے وہ کیا حمزہ شہباز کے اپروول کے بغیر لگا ہے ایسا ممکنی نہیں ہے اور پھر جنوبی پنجاب میں آسف زرداری کی جو خواہشات کے مطابق لگے ہیں پنجاب انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے آروز اور ڈی آروز اور اے آروز کی تائناتی سے متعلق پنجاب انتخابات کے لیے چھتی ڈسٹرک ریٹرنگ افسران کی تائناتی کر دی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈی آروز کو بیروکریسی سے لیے گیا ہے پنجاب انتخابات کے لیے دو سو ستانوے آروز کی تائناتی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے آروز بیروکریسی سے لیے گئے ہیں پنجاب انتخابات کے لیے پانسو چرانو اے آروز کی بھی تائناتی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی نشست کے لیے بھی آرو کی تائناتی کر دیئے سلسلے میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے سعید گل کو بطور آرو تائناتی کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے آروز عدلیہ سے لینے کی جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے بیروکریسی سے آروز کو تائنات کر دیا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری قوم جانتی اور عمران خان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جتنا بھی موسن نقفی ہو یا سکندر سلطان راجہ ہوں یا شہباز شریف کی حکومت ہو پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سارا پیڈیم ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو بیروکریسی ہے پنجاب کی یا وفاق میں جو بیٹھے وہ سارے پیڈیم کے لوگ ہیں اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ ہے اور عوام پر بھروسہ ہے اور اس کے علاوہ چونکہ آپشن کوئی نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جو کسی بھی حلقے میں چالیس فیصد سے زائد ٹرن اٹھ ہو جائے تو اس میں دھاندلی یہ کر بھی نہیں سکتے چاہ کے بھی نہیں کر سکتے اور جتنا غم و غصہ ہم نے راجنپور میں دیکھا کہ عوام پچاس فیصد ایک زمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کا نکلے ہیں اور مسلم لیگنون نے اور نگران حکومت نے جتنی وہاں پر دھاندلی کرنی تھی کر کے دیکھ لئے اس کے باوجود رسوائی اٹھانا پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام نکل آتی ہے تو پھر ان کی دھاندلی کے سارے جو انہوں نے پلیننگ کی ہوتی ہے وہ ان کی فارغ ہو جاتی ہے جبکہ دوسری جانب جو حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے سیکیورٹی اداروں کے جانب سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں آی ایس آئی کے بھی نمائندگان تھے اس میں آئی بی کے بھی تھے ایم آئی کے بھی نمائندگان تھے چیف الیکشن کمیشنر کی سربرائی میں حساس ہتاروں کے حکام شریک ہوئے اور اس میں جو جوانٹ ڈیریکٹر پنجاب اور جوانٹ ڈیریکٹر خیبر پختونخواہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب اور ڈی آئی جی خیبر پختونخواہ میں بھی شرکت کی اجلاس میں سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زوبوں کے انتخابات کے لیے تین لاکھ ترپن ہزار اضافی نفری مانگی ہے آہ ذراعہ کا کہنا ہے کہ حکام کو بریفنگ دیتے ہوئے پنجاب میں پولیس کے علاوہ دو لاکھ ستانوے ہزار دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار درکار ہوں گے جبکہ خیبر پختونخواہ میں چھپن ہزار مزید نفری ہوگی اس لاز کو بتایا گیا کہ دونوں صوبوں میں تقریباً سٹھ سٹھ ہزار پولنگ سٹیشنز قائم کیا جائیں گے پنجاب میں تقریباً باون ہزار جبکہ کیپی میں پندرہ ہزار پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے آہ ڈی آر اوز انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کی نشاندہ ہی کریں گے جبکہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمبروں کے علاوہ دیگر اداروں کے سیکیورٹی حلکار درکار ہوں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے الیکشن کمیشن کو تھریٹس کے حوالے سے اگاہ کیا ہے اور سیکیورٹی نے موجودہ صورت سیاس سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پر اس وقت الیکشن نہ کروانے کا مشورہ دیا ہے دوران اجلاس خفیہ اداروں نے انتخابات کرانے کے متفقہ طور پر مخالفت کر دی ہے اب یہ بات تو ہمارے اداروں نے اس کو کلیئر کرنا ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ جو خبر ہے یہ ذراعہ کی خبر ہے اور ذراعہ الیکشن کی خلاف ورزی میں ہوگی چونکہ الیکشن کروانا جب ملک میں پی ایس ایس ایل ہو سکتا ہے جب ملک میں ہر طرح کی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں تو الیکشن بھی ہو سکتا ہے الیکشن ایسی چیز ہے آئین اور جمہوریت میں الیکشن ایسی چیز ہے جس پر مافی سیرے سے ہے ہی نہیں جب جس چیز پر آئین نے آپ کو گنجائشی نہیں دی اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آہ سیکیورٹی فرام کرنا تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہوگی اور یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی بہرحال کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان کا حکم ہے تمام اداروں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل دو سو بیس کے تحت اسسٹ کرنا ہے دوسری جانب آہ جو آہ آہ ذراعہ کا کہنا ہے کہ آہ آئی ایس آئی آئی بی اور سی ٹی ٹی حکام نے رائے دی کہ پنجاب اور خبر پفتون خواہ اسمبلیوں کے انتخابات کے نقاط کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے اچھا آپ پولٹیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محول سازگار نہیں ہے کیوں کہ بھئی ہر طرف جو عمران خان ہے ہر طرف جو پی ٹی آئی ہے نہ نون لیک کو کوئی گاس ڈالنے کو تیار ہے نہ فضل و رحمان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے پیپلس پارٹی تو ویسے کے پی کے اور پنجاب میں صفحہ ہے اب آصف زرداری ملتان آئے تھے دو دن بیٹھ کے وہ چلے گئے ہیں آگے لوگوں نے کہا ہے بھئی کہ ہم آپ ٹکٹ دے بھی دیں گے آپ کے ہم ازاد لڑ لیتے ہیں آپ پیسے ہمیں دے دیں کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے آپ کی ٹکٹ پہ تو لوگوں نے ہمارے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ چوڑ دینا ہے اگر ہم ووٹ مانگنے گے تو یہ تو حالت ہے اب محول سازگار تو نہیں ہے چونکہ اداروں نے بات کی تو وہ شاید کسی اور سنس میں ہوگی اور ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے بھی اس پر بریفنگ رکھی ہے لیکن معاملہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی اور ایک اور چیز عمران خان فضل الرحمان اور بلاول زرداری پر قاتلانہ حملے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اب جب ادارے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو جو چھتر مقدمات میں اور پیشیاں رکھی ہیں عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو ریپورٹس الیکشن کمیشن میں دی گئی ہیں ان کا حوالہ ضرور دینا ہوگا لاہور آئی کورٹ اور اسلامباد آئی کورٹ میں جو درخواستیں پینڈ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اسطیفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں اب یہ گزشتہ سال درخواستیں دائر کی گئی تھی ہماری عدالتیں بھی کیا عدالتیں ہیں دنیا میں ایسا کوئی نظام شاید ہو کہ جب کسی کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے یا ان کے جو اسطیفوں کا معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری عدالتیں جیسے کوئی کسی کی سزا پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی بریت کی فیصلے آتے ہیں تو وہی چیزیں ہیں عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائیم میں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس عائشہ ملک بینچ میں کا حیثہ ہیں پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی تھی کہ ہمارے اسطیفے ایک ساتھ آہ جو منظور کیے جائیں اور الگ الگ منظور نہ کیے جائیں اب تو خیر پاکستان تحریکن صاحب وہاں سٹیٹمنٹ دے کے اپنی درخواست واپس لے لے گی کیونکہ پاکستان تحریکن صاحب نے اپنے اسطیفے آہ چیلنج کی ہوئے تھے بہرحال مریم نواز کے خلاف سکھر کی عدالت میں آہ اداروں کی تزہیق الزام جو تھا بغاوت کے مقدمے کے حوالے سے درخواست تھی پاکستان تحریکن صاحب کے مقامی رہنماء نے درخواست دیر کی تھی ایڈیشنل انڈ سیشن جج ممتاز سلنگی کی عدالت میں تحریکن صاحب سکھر کے زلی صدر ایڈوکیٹ زہیر بابر کی جانب سے مسلم نقنون کی چیف آرگون ناظر مریم نواز کی سرگودہ میں کی گئے تقریر پر درج دائر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی استعداد پر مشتمل درخواست پر سمات ہوئی زہیر و دین بابر نے آہ جو زہیر بابر ہے دو دن پہلے ایک درخواست دائر کی تھی کہ میں گھر جا رہا تھا اور میرے اوپر آہ دو گاڑیوں نے مجھے آہ چیز کیا پھر انہوں نے مجھے روکا مجھے دھمکایا اور آہ میری فیملی کے بارے میں کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا غواہ کر لیا جائے گا آپ کو پھر عدالت نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ اس کیس میں جو ایک سمپل ایڈیشنل سیشن جیج کے پاس درخواستی وہاں ڈپٹی اٹورنی جنرل پیش ہوا یہ بات خائر آہ آم آدمی کو تو حضم ہو جائے کسی بھی وکیل کو نہیں حضم ہوگی کہ ایک ایڈیشنل سیشن جیج کی عدالت میں ڈپٹی اٹورنی جنرل کیا کہہ رہا تھا بہرحال مریم نواز کی جانب سے ان کے وقلہ زلفکار علی ملانو اور زفر ایدن منگی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا وقالت نام عدالت میں جمع کروایا جن کے وقالت نامے پہ اتراز لگا ہے الگ سے درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ ان دونوں وقینوں کے وقالت ناموں پر مریم نواز کے جالی دستخط ہیں اس وجہ سے مریم نواز کے خلاف کاروائی کیجئے اور ان وقلہ کے خلاف کاروائی کیجئے وہ الگ سے درخواست کل دائر ہو گئی سکھر پولیس کے نمہندر وقلہ عدالت میں پیش ہوئے اور ڈیپٹی ایرانی جنرل نے مریم نواز کے طرف سے اور مریم نواز کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے چونکہ تقریر سرگودہ میں کی ہے قانون کے مطابق بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست سرگودہ میں دی جا سکتی ہے اور درخواست کو در وکیل جو تھے زہیر بابر انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے سرگودہ جلسے میں افواج اور عدلیہ کے خلاف آہ بغاوت کی باتیں کی ہیں ان کی اس نفرت انگیز سکریر کی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے آہ زہیر بابر نے مریم نواز کے مقلہ کے جانب سے دائر وقالت نامے پر اتراز اٹھاتے ہوئے کہا کہ وقالت نامے کو چیک کر آیا جا کہ اس پر مریم نواز کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے دستخط چیک کرنے کی الگ سے درخواست دائر کر دی آہ عدالت کے انہیں فیصلہ محفوظ کیا ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ تو ڈیپٹیٹاری جنرل ہیں آپ بریم نواز کے حق میں کیوں بیان دے آہ کیوں آرگومنٹس کہہ رہے ہیں یہی درخواست گزار کے انہیں بھی عدالت میں اُبجیکشن اٹھایا تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ پولیس اور ایف آئیے کو بھی آہ اس میں نوٹس تھا تو میں تو پولیس اور ایف آئیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیپٹیٹاری جنرل تھے ان کو تو کہنا چاہیے تھا جناب کے سپریم کورٹ کے دو ججز کی انسلٹ کی گئی ہے پاک فوج کے افسران کی انسلٹ کی گئی ہے ان کو تو چاہیے تھا یہ ریاست کے وکیل تھے یہ کہتے کہ بغاوت کا ابھی کیا بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے یہ کیسے بہانے کہا رہے ہیں کہ نہیں جی مریم نواز کے خلاف یہاں مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے اس پر جب عدالت نے سوال کیا کہ ہن جی ڈیپٹیٹاری جنرل آپ کیسے مریم نواز کے حق میں دلائل دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو ایف آئیے اور پولیس کی جانب سے دے رہا ہوں تو اس پر پھر وکیل جو زہیر بابر تھے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کبھی ایڈیشنل سیشن عدالتوں میں کسی کیس میں ایف آئیے اور پولیس کی جانب سے ڈیپٹیٹاری جنرل بھی پیش ہوئے ہیں کبھی سنے ہیں خیر اس کے بعد جاج کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کہیں اور ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد پھر الٹی میلی چونکہ شہباز گل کی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے جو خلاف بغاوت کی مقدمات جو وقوع اسلام آباد یا لاہور کا ہوتا تھا اور سندھ میں بلوتستان میں ہوئے تھے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورڈ نے بھی سارے مقدمات خارج کر دیئے تھے آزم سواتی شہباز گل کے خلاف اور بلوتستان آئی کورڈ نے بھی تو الٹی میلی وقوع سرگودے کا تھا سکھر میں مقدمہ درج کرنے کی جائزت عدالت میں نہیں دینی تھی دیتے تو آگے سندھ ہائی کورڈ سے خارج ہو جانی تھی لیکن جو مریم نواز کے دستخطوں کی درخواست دائر کی گئی ہے یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا عمران خان کے لیے تو ایک اور بات تھی لیکن یہاں پر تو مریم نواز کی طرف سے بقاعدہ دو وکیلوں نے وقالت نامی جمع کروائے ہیں اور اس پر جو آہ آہ فور ایٹی سکس ہے اس کی کاروائی ہوگی دیکھتے ہیں اور میرے خیال میں اس کو پر سموار والے دن سمات ہوگی جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت ہیو کریا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات